یہ آج انوان مجھے اس لئے ذہن میں آیا کیونکہ کل میں مالیر کوٹلا سے واپس آ رہا تھا تو مجھے میرے وہاں ایک دوست ہیں مکرم سیفی صاحب انہوں نے مجھے شہاب بھائی کا نمبر دیا وہ نوجوان جو پیدل آ رہا ہے مکہ مکرمہ کے لئے جا رہا ہے کیرلا سے مکہ مکرمہ تو میں نے ان کو فون کیا تو راستے میں تھے تو ان کے ایک دوست نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا نماز کا وقت ہے کسی ہوتل میں رکے ہوئے ہیں تو میں نے انہیں دعوت دی کہ پنجاب سے گزریں آپ کا ہر قدم کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ استقبال ہوگا اس زمین کے اوپر تو شاید آنے والے دلوں میں وہ ہم لوگوں کے درمیان سے گزریں گے لیکن میں یوٹیوب پہ دیکھا کہ کئی کئی مولویوں نے دو تین بات دے گی جی پیدل نہیں جانا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے جو گھر سے مسجد تک نہیں جا سکتے وہ یہ بتا رہے گی ہے نوجوان بیت اللہ تک جائے گا کہ نہیں جائے گا مزہ کی بات تو یہ ہے جو اپنا گھر سے مسجد تک پیدل نہیں جا سکتے جنہوں نے کچھ خود فن نہ کیا ہو کوئی خود قدمت نہ انجام دی ہو ہم نے تو جس دن پہلے دن سنا کیا کہ نوجوان کیرلہ سے مکہ مکرمہ پیدل جائے گا تو اسی دن سے روزانہ دعاؤں کا احتمام ہے کیونکہ وہ صرف بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہا اس کے ہر ایک قدم پر مسلمانوں کے جذبات اس کے ساتھ ہیں لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں لاکہ کروڑوں ماہوں کا سہارہ اس کے ساتھ ہے اللہ کی رحمتیں اس پر پرس رہی ہیں اور خود محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی پیدل حج کرتا ہے ایک قدم کے اوپر سات سو حرم کی نیکیاں اس بندے کو عطا کی جائیں گی تم سے تو فتوہ پوچھا ہی نہیں ہے جو فتوہ سے نکلے تیار بیٹھے کتنے آئیمہ ہیں اٹھاؤ امام احمد بن حمد الرحمت اللہ علیہ کو امام ابن تیمیہ کو امام ابو حنیفہ کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بیت اللہ کا حج پیدل کیا کتنی جماعتیں ہیں روز پیدل سفر کر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر دراصل بات یہ نہیں ہے کئی یہ کہتے ہیں کہ نیت پتا نہیں کیا ہے نیتوں پر اللہ کا تاروں مدار ہے رسول اللہ نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا عمل قبول ہوگا اور جن لوگوں کی عمل قبول ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں وہ بندہ کل تک جس کو کوئی جانتا نہیں تھا آج اس کے انتظار میں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر کڑے ہوئے ہیں صرف مسلمان ہی نہیں اس ملک کے تمام لوگ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ جو بندہ اتنی دور سفر پہ اپنے رب کے گھر کی طرف پیدل جا رہا ہے اس کے اندر اللہ تبارہ و تعالیٰ نے ایمان کی دولت رکھی ہے یہ اتنے عاشقانے رسول اس لئے نکلے کیونکہ اللہ میں نے کہا نا کہ کی محمد سے وفات انہیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو کائنات کی ہر شاہ اس کی مدد کے لئے تیار ہو جاتی ہے مبارک بات دینے کی بجائے ایک دو لوگوں نے ایک صاحب کی میں مختصر سی بات سن رہا تھا تو فرما رہے تھے کہ میں یہ فتوہ دے رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی میں کہا اگر یہ واقعی بہت اچھا فتوہ دینے والے ہیں اگر ان میں واقعی اسلام کا درد ہے اور یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کونسا عمل اسلام میں نیا ہے کونسا پرانا ہے اگر ان کے واقعی سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے اگر واقعی ان کے اندر جذبات ہیں اگر واقعی یہ کوئی زندہ دل مولوی ہے اگر واقعی اس مفتی کے کلم میں بصیرت ہے اس میں طاقت ہے تو جب کسی کا گھر گرائے جاتا ہے اس وقت اس کا فتوہ کیوں نہیں چلتا جب کسی کو ناجائز قید میں ڈال دیا جاتا ہے اس وقت اس کی زبان کیوں نہیں کھلتی یہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے مسلمانوں کو تکلیف بچانے کے لیے ان کا کلم چلتا ہے ہاں اگر ان کا کلم اس وقت چلا ہوتا تو آج اس کلم کے آگے ہم سرخمیں تسلیم کر دیتے لیکن پتا یہ لگا کہ ان کو حسد کی بیماری لگ گئی حسد کی بیماری لگ گئی حسد کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں جو خود کچھ نہیں کر سکتے یاد رکھیے گا زندگی میں آپ سب لوگ ہر نوجوان اس بات کو یاد رکھے ہر بیٹی ہر بڑا ہر چھوٹا اس بات کو یاد رکھے کیونکہ کئی لوگ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی کو پریشان کرتے ہیں چاہے تعلیم میں چاہے گھر میں چاہے کاروار میں کوئی نہ کوئی لوگوں کا عادت ہوتی سارا دن فون کر کے اچھا فنا بندہ تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا فنا بندہ تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا یاد رکھو دل کی دختی پر لکھ کے لے جاؤ جو خود کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف تنقید کرتے ہیں اور جو تنقید کرتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ ان سے آگے بڑھ گئے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں